ایک زبردست جیت ہوئی ہے تمام سارے کارکرتاؤں میں خوشی کی لہرہ یہ بتائیے کہ ابھی اکاجی کی جیت ہو گئی تھی اس جیس کو کتنا ذریعہ دیکھتی ہے رامپور میں جو اکاجی کی جیت ہوئی ہے یہ بہت بڑا رامپور کے لیے اتھیاس رچہ ہے رامپور نے اور جو آج تک رامپور میں کبھی نہیں ہوا وہ آج پہلی بار آزادے کے بعد ہوا ہے اور سبھی لوگ سبھی لوگ بہت خوش ہیں ایسا لگ رہا ہے چاروں طرف ہولی دیوالی منائی جا رہے ہیں اب ان سے کیا امیدیں لگائیں گی امید ان سے ہمیں بہت امید ہیں یہاں پر بیروشگار کو روشگار ملے گا دوگ نگری کے نام سے رامپور جانا جائے گا اور آج کا محل تو ایسا ہے جیسے یہاں ابھی کچھ دنوں پہلے ہم نے دیوالی منائی تھی اور آج پھر دیوالی ہے چھوٹی ایودیاں یہیں بن گئی ہے ایسا لگ رہے ہیں لمبے سمیے کے بعد آزم خان کی سیٹھاری کیسا دیکھتے ہیں آپ دیکھئے ہار اور جیتو ایک دو پہلوں میں سمیے کے پرنتو رامپور کی جانتہ نے یہ ثابت کر دیا کہ رامپور بدلاب چاہیے رامپور میں بھاتی انتہ پارٹی کی یہ سیٹھ جتا کر رامپور جانتہ نے یہ میسیج دیا ہے کہ یوگی جی و مہدی جی میں اپنی آسا رکھی ہے انہوں نے اور رامپور جس طرح ہم وکاس کے بات کر رہے تھے کہ رامپور میں ہم وکاس اپلپت کرائیں گے روزگار اپلپت کرائیں گے اسی پیٹنٹ کو لے کر ہمارے آکار سکسینہ اپنی جو وادوں کو پورا کام کریں گے جندو مسلم سب ہی نے ایک چھوٹس سے جیت دلائی ہے یا کیا کہیں گے اس پر سب نے سارے مجھوہوں نے ایک ساتھ ملکے آج ہمیں جیت دلائی ہے کہتے تھے ہمارے ہم نے ہے لیکن آج انہوں نے ہم بھاری متوں سے جتا کے آج ہمیں بتا دیا ہے کہ رامپور سب ایک ہے تو آج کیا کیا آپ نے آج ہم لوگوں نے مٹھائیا باتھی ہیں پٹا کے چھوٹا ہے بہت بڑا جشن بن رہی ہے یہ تو آپ یہاں کے ایٹموسفیر سے ہی دیکھ رہا ہوں گے لوگ پٹا کے چھوڑ رہے ہیں اور ہولی بھی کھیل رہے ہیں کچھ بھائیوں کے دیکھیں آپ کتنا رنگ لگا ہوا ہے پھولوں کی برشا کر رہے ہیں سب طرف بہت خوش ہیں کیونکہ رامپور جو پہلے ادھوگ نگری کے نام سے جانا جاتا تھا وہ آج پھر سے ادھوگ نگری کے نام سے جانا جائے گا جو لوگ بے روزگار تھے وہ انہیں باہر جانا پڑتا تھا اب انہیں باہر نہیں جانا پڑے گا اس لئے لوگ آج بہت خوش ہیں آپ نے دیکھا گیا تمام سارے لوگ خوش ہیں یہ بتائیے کہ آج تو آپ نے ہولی کھیل رہے ہیں کیا ہے آج ایسا ہولی کا تو پر بھی ہے پیتالیس سال ایک آتتائی کے دوارہ جو یہاں ساسن تھا اس آتتائی کا انتھوا ہے اور ایک آسکتے کی جو یہاں پرکاشٹہ چلتی تھی اس پر سکتے کی ویجے ہوئی ہے اور اب ایسا پرتیت ہو رہا ہے رامپور کی عوام کو کہ رامپور جو کبھی کانپور کے بعد میں دوسرے نمبر کا اپنا ادھوگی نگری میں جانا جاتا تھا وہ ہی سونڈ افسر پناہ رامپور آنے والا ہے اور ہمارے جو اب نبی ریچالچت بیدھائک ہیں ہنی بھائی میرا جہاں تک ماننا ہے وہ سب کے ہردے میں باز کرنے والے بیدھائک ہیں اور سب کے پریے ہی ہیں اس جیت سے سبی کو جاگریت ہو گیا ہے اور دیس میں بھی لگ رہا ہے کہ رامپور میں بہت بڑا بدلاؤں ہونے والا ہے اور رامپور کا یوہ چاہتا ہے کہ رامپور کے اندر بکاس ہونا چاہیے اور ماننے یوگی جی کی یہ بھی رہی ہے کہ یوہوں کو ہمیشہ پرتسالی بن کے آگے آنا چاہیے یوہ کیا سوچتا ہے اس جیت کو یوہ کس نظر سے دیکھتا ہے آپ ایک یوہ ہے کیسا دیکھیں گے یوہ کو ایک ایسا پلیٹ فرم ملا ہے اکاش بھائی کے مادیم سے جیسا ان کی سوچ ہے جنہوں نے کہا کہ یہاں پہ رامپور میں اپورشنٹیز دیں گے کالجز بنوائیں گے انڈسٹری لگوائیں گے کیونکہ آس تک ہم نے ایسے ایک وقتی کو دیکھا ہے جس نے صرف ایک ایسی یونیورسٹی بنائی جس میں صرف اسی کا ہولڈ رہتا تھا وہاں پہ گریب ہوگے بچوں کی پڑھنے کی بات کہا جاتی تھی لیکن گریب ہوگے بچے نہیں پڑے ہم لوگوں نے خود اپنی کورسز کرنے کے لیے بڑے بڑے شہروں میں جانا پڑا ہے اپنے پریوار چھوڑ کے لیکن اگر بھارتی انتہ پارٹی کا کینڈیٹ اگر یہ جیتا ہے اور ہماری پردیش کی سرکار بھی ہیں مکھے منتری جی بھی کہتے ہیں تو ہم یوباؤں کو بہت زیادہ آس ہیں ایسے وقتی سے کہ جو رامپور میں بکاس تھے ایک کالجز سے بنائے اور کالجز کے بعد وہ انڈرسٹیز وہ فیکٹریز لگائے جس سے ہمیں روزگار میں ملے رامپور کے باجپا پرتیاشی اکاش تسینہ کے جیت فرد سبھی سمدائے کے لوگوں میں خوشی کی لائر ہے انہوں نے کہا کہ ہم باجپا پرتیاشی سے امید کریں گے کہ ان کو جیت ملیا وہ ودایق بن گئے ہیں تو رامپور شہر کے نئے کچھ نہ کچھ کارے کریں گے رامپور سے زیشان خان